بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ناظرین ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکی ٹی وی سے حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے چاند گرہن کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے سترہ جولائی جس کا مفرد نمبر آٹھ جو ستارہ زہل سے منصوب ہے یہ چاند گرہن برجے کوس کے انتیس درجے پر نچتر اتراشاد منزل بلد شمس کے سب لارڈ میں لگے گا زائچہ پاکستان اور فل مون زائچہ اسلامباد کے مشترکہ دونوں جنمان برجے سور کے آٹھویں نحز گھر میں لگے گا جس کے بد اثرات مذہبی سیاسی لوگوں خصوصا حکمرانوں کو متاثر کرے گا اندرون ملک چوری ڈکیتی قتل و غارتگری تشدد مار پیٹ اور لوٹ مار جرائم کی شرع میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی جرائم کے سبب خواتین اور کم سن بچیوں پر بھی ماضی کی طرح اغوا تشدد کے واقعات کا اندیشہ ہے بیرون ملک تارکین وطن کو ملکی قوانین بدلنے کے سبب سفری نقصانات دیکھنا پڑ سکتے ہیں آتشدگی سے جنگلات اور ٹمبر مارکٹوں میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کا بھی اندیشہ ہے ڈیری فارمنگ، مال مویشی، گھوڑوں، بھیڑ بکریوں میں امراض کے سبب امواد کے واقعات رنما ہوں گے پوری قوم سے التماس ہے کہ جلائی میں جیت کھول کر صدقات دیں ان گرہنوں کے آجام میں دو نفل نمازِ قصوف جو کہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے اور دو نفل نمازِ قصوف جو کہ چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ کر اپنی فیملی اور وطنِ عزیز پاکستان کے لیے خوب دعا کریں انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی